ہلو دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ساؤت انگین کی سب سے بیسٹ ریسپی جس کا نام ہے میندو وڑا یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے یہ سناکس یا بریک فورس میں ہم کھاتے ہیں اور یہ بہت جھٹ پٹ بن جاتی ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں یہ بہت ہی ایزی سا ریسپی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میندو وڑا بنانے کیلئے ہم نے یہاں پہ لیا ہے ایک باؤل اس میں ون کپ ارد ڈال اس کو ہم نے یہاں پہ رکھ دیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے دھو لیں گے دھونے کے لئے آپ پانی کا استعمال کریں اور اس کو اچھے سے پہلے ساف کر لیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ دو کپ پانی لیا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ ہم ارد ڈال کو اس طریقے سے ساف کریں گے اچھے طریقے سے اور اس کا پانی ہم نے نکال دیا ہے اور جیسے کہ ہم نے ون کپ ارد ڈال لیا تھا تو دو کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو دو گھنٹے کے لئے ڈھک کر رکھ دیں گے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم دیکھیں گے یہ کیسا دکھ رہا ہے ہم نے اس کو پیس لیا تھا اس کا بیٹر کچھ اس طرح دکھے گا یہ آپ اس کی تھکنے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا ہونا چاہیے یہ دیکھئے یہ ہوتی ہے اس کی تھکنس اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈوٹی سپون جیرہ اور کٹے ہوئے پیاس اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ڈالیں گے ریڈ چلیز ہم نے ایک لیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے لیا ہے جنجر چھوٹے باری کٹے ہوئے کری لیپس اور اور کوری اینڈر یہ تھوڑا سا الگ سٹائل سے ہم بنا رہے ہیں تو ہم نے سارے اپنے جو بھی ہمیں کٹکے رکھے تھے انیانز کوری اینڈر کری لیڈز گرین چلیز سب کو اچھے سے ہم ڈال دیں گے اوپر اسے سوادہ نوسا نمک ڈالیں گے اور سب کو اچھے سے ملا لیں گے میں آپ کو سجسٹ کروں گی اپنے ہاتھوں کا ہی استعمال کریں اچھے سے اس بیٹر کو ملا لیں اس پرکار سے اور یہ کچھ اس طریقے کا دیکھے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب ایک کڑھائی لیں اس میں دھیر سارا تیل ڈالیں کیونکہ ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے تو بالکل کنجوسی نہ کریں اور تیل اچھے سے ڈالیں اب اپنے ہاتھوں میں پانی لگائیں اور اسی کا بیٹر چھوٹا سا گول لے لیں اور اس کو یہاں پہ رکھیں بیچ میں تھوڑا سا ایک ہول بنائیں اور یہ گیا تیل میں میں آپ کو فرسے کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے آپ نے پانی لگانا ہے اپنے ایک ہاتھ میں اس کے بعد اس کو ایک گول شیپ میں اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ چھوٹا سا ہول کر کے اپنے دوسری ہاتھ میں لاکر اور یہ گیا تیل میں یہ پروسس ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے یہ تھوڑ ہمارا بن رہا ہے پانی لگانا ہے ایک چھوٹا سا گول جیسا لینا ہے اس کے بعد ہول کریں اور یہ گیا تیسرا یہ پروسس دیکھنے میں بہت ایزی ہے پر آپ آرام سے دھیان سے کریں پھر سے آپ پانی لگائیں اور ایک چھوٹا سا گول لے کر ہول کریں اور یہ تیل میں ڈال دیں یہ پروسس ہم ریپیٹ کرتے رہیں ہم نے پہلے میں فور میں دوبارہ ڈالا ہے یہ دیکھئے آپ کا جو فریم رہے گا وہ رہے گا ہائی میں اور یہ گیا ہمارا فیفت اب باری ہے اس کو پلٹنے کی کر ایک دو منٹ کے بعد آپ دوسری طرف اس کو پلٹ دیں یہ دیکھیں یہ جو گولڈن کلر ہے جیسے ہی آپ کو دیکھے گا آپ کو اسی وقت ہی اس کو پلٹ دینا ہے اور جو نہیں پلٹ ہے آپ اس کو سکپ کیجئے آپ دوسری پر چلے جائیں اور اس کو پلٹ دیں ہمیں اس کو ابھی اور دو منٹ کے لیے اور اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک پکانا ہے اور دو منٹ ہو چکے ہیں یہ ہے اس کا ایکچوال کلر جیسے ہی آپ کو یہ دیکھے گا آپ کو ایک ٹیشو لینا ہے اور اس کے اوپر رکھ دینا ہے تاکہ اس کا جو ایکسس آئل ہے وہ نکل جائیں یہ دیکھئے واو بہت ہی سندر کلر آیا ہے اس میں ٹیسٹی وہ تو کھانے کے بعد پتا چلے گا ویسے ایکچوال میں ٹیسٹی ہی بنے تھے ہم پھر سے یہ پروسس ریپیٹ کریں گے دوسری بار یہ دیکھئے یہ ہے میندوڑا جو ہم نے اب بھی اب بھی ڈالا تھا میکس ٹو میکس پانچ سے چھ منٹ لگتا ہے یہ میں نے دوسرا ٹون جو تھا بچے تھا وہ ہم نے پھر سے ڈال دیا ہے اس میں بھی ہم نے پانچ ہی میندوڑا ڈالا ہے اور یہ میندوڑا تیار ہے میں نے یہاں پہ ہری چٹنی بنائی تھی اس کی ویڈیو جو اگر آپ کو ریسی پی جانے ہی تو ویڈیو میں نے ہمارے چینل پہ ہے تو آپ ضرور اپنے گھر پہ ٹرائے کریں اور ہمیں کومنٹ سیکشن پہ لکھ کے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا تب تک کے لئے بائی